اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے وقار احمد اور آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے آزربائیجان کے ویزا کے بارے میں دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا کا سب سے ایزی ویزا جو پاکستان کے پاسپورٹ میں مل سکتا ہے وہ ہے آزربائیجان کا ویزا آزربائیجان کا ای ویزا ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے تین سٹیپ ہوتے ہیں ان تین سٹیپ کے بعد انشاءاللہ آپ کے جو ای میل ہے اس پہ آپ کا ای ویزا آ جاتا ہے دو سے تین دن کے اندر تو اس کی فیز جو ہے وہ بیس ڈالر ہے اب اس کے لیے اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کی نہ سٹیٹمنٹ چاہیے نہ آپ کا جو ہے انو سی چاہیے سعودی عرب سے بھی آپ کی سٹیٹمنٹ بھی نہیں چاہیے انو سی بھی نہیں چاہیے آپ کی ایکزٹ ری انٹری بھی نہیں چاہیے آپ کو صرف صرف پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے اور وہ بھی چھ مہینے ویلڈیٹی ہو چھ مہینے کی اگر آپ پاسپورٹ کی ویلڈیٹی ہے تو سب سے آسان ویزا آزربائیجان کا ویزا ہے آزربائیجان ایک بڑا ہی خوبصورت کنٹری ہے آپ آزربائیجان جا کے گھومیں آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے آپ کسی یورپ کے کسی کنٹری میں آگئے ہیں بڑی خوبصورت جگہ ہے گھومنے والی میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں کہ آپ نے آزربائیجان کا ویزا کیسے دینا ہے اور یہ پاکستانیوں کے لیے میرے خیال سے سب سے آسان ویزا ہے اس کے لیے آپ نے ان کی افیشل ویب سیٹ پہ جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جو سب سے پہلے ہے سنگل اینٹری ویزا سنگل اینٹری ویزا پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو کھلے گی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جو ہے ونڈو کھلے گی یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے آپ کی نیشنیلٹی آپ پاکستان سے ہیں آپ کے پاس کیا ہے جی اب بس ایک آرڈنری پاسپورٹ ہے اس کینٹینیو کرنا ہے یہ رانگ آگیا ہے جی جے ہیف ڈی وائے سکسٹی فور کینٹینیو پہ کرنا ہے کینٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر آ جائے گا پرپس آف ویزا پرپس آف ویزا پرپس آف ویزا پرپس آف ویزا میں آپ جائیں کہ یہاں پر آپ نے ٹوریزم کرنا ہے اور یہ ہے جب آپ نے ٹریول کرنا ہے دیکھیں ابھی جون ہے آپ کہتے ہیں جی میں نے آگست میں ٹریول کرنا ہے آپ نے آگست کا جو بھی آپ ڈیٹ جالیں گے اس کے بعد یہاں پر تین مہینے کیلکولیٹ ہو جائیں گے آپ فرسٹ آگست کو جانا چاہتے ہیں فرسٹ آگست سے آپ پہلے نہیں جا سکتے اور تین اکتوبر کے بعد نہیں جا سکتے تو تین مہینے کا یہ ویزا ہوگا جو آپ یہاں پر ڈیٹ ڈالیں گے اس ڈیٹ سے یہ ویزا ویلیڈ ہوگا تیس دن کے لیے اس کی بیس یو ایس ڈالر جو ہے وہ اس کی فیس ہے جو اون لائن آپ نے اپنے ویزا کارڈ مستر کارڈ یونین پیک کرڈٹ کارڈ امریکن ایکسپریس یا کسی بھی آپ نے کارڈ سے کرنی ہے یہ انفرمیشن ڈالنے کے بعد آپ نے کانٹینیو کرنا ہے یہاں پر یہ ایگے جی اوکے کرنا ہے یہاں پر بھی اوکے کرنا ہے اچھا اب آپ کے پاس آ جائے گا اس پر پاسپورٹ جو بھی آپ کا نام ہے آپ نے وہ ڈالنا ہے آپ نے اپنی ڈیٹا او برت ڈالنی ہے اس پر پاسپورٹ یہ میں ویسے ڈال رہا ہوں ایک ڈمی انفرمیشن ڈال رہا ہوں اس پر پاسپورٹ کنٹری او برت آپ جہاں پر پیدا ہوئے پلیس او برت دیکھیں آپ پاسپورٹ پر دیکھیں گے نا تو وہاں پر آپ کا پلیس او برت جہاں سے یہ پاسپورٹ بنا ہوتا ہے نا وہ آپ کی پلیس او برت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آپ میل فی میل جو بھی ہیں آکوپیشن اس لیے میں دیکھیں آکوپیشن پر میں یہاں پی آ رہا ہوں کہ جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کا جو سب سے آکوپیشن ہے وہ بہت سے ویزے میں میٹر کرتا ہے لیکن آزربائیجان میں یہ میٹر نہیں کرتا میں سب سے لوگ پروفیشن میں آ رہا ہوں جی ایز ای ڈرائیفر آپ نے یہاں پر کرنا ہے اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ادھر بھی آ سکتے ہیں ان ایمپلائیمنٹ آپ ایک سپورٹس سپورٹس مین ہیں یا جو بھی ہیں تو میں نے یہاں پر ڈرائیفر کر دی ہے اب آپ نے یہاں پر اپنا جو ہے وہ فون نمبر ڈال دینا ہے یہاں پر آپ نے اپنا جو ہے پرسنل موبائل نمبر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ پرمنٹ ریزیڈنٹ جو آپ کا اڈریس ہے جو بھی آپ کا پاکستان میں اڈریس ہے آپ نے اپنا وہ پرمنٹ اڈریس ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل آئی ڈی ڈالنا ہے جو بھی آپ کا ای میل آئی ڈی ہے وہ ڈالنا ہے اس کے بعد سٹیپ ہے جی آپ کا پاسپورٹ نمبر جو بھی آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے آپ وہ ڈالیں گے پاسپورٹ آپ نے ایشو ڈیٹا آپ نے ڈالنی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ نے پاسپورٹ کی ایکسپائر ہی آپ نے ڈال دینی ہے اب یہ ہے جی اڈریس آف اکاموڈیشن آپ نے بکنگ ڈاٹ کم پہ جانا ہے ہوتل آپ نے بک نہیں کرنا آپ نے صرف بکنگ کنفرمیشن کرنی ہے بہت سے ہوتل ہیں جو بغیر کریڈ کار یا بغیر ڈیٹیل کے دیتے ہیں تو آپ نے کسی بھی ہوتل کا یہاں پر اڈریس ڈال دینا ہے اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہے آپ کا پاسپورٹ آپ نے صرف اپنا کوئی بھی جو آپ کا پاسپورٹ ہے آپ نے وہ اٹیچ کرنا ہے اور یہ جے پی جے فارمیٹ میں ہونا چاہیے دوسرے کسی فارمیٹ میں نہیں ہونا چاہیے یہاں پر آپ نے نو کر دینا ہے تو یہ یہاں پر نو آئے گا اب آپ یہاں پر دو لوگ ہیں تین لوگ ہیں چار لوگ ہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ یہاں سے ایڈ نیو پرسن کر سکتے ہیں کیونکہ ہر جتنے بھی آپ بندے ایڈ کریں گے وہ بیس 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 ڈالر اس کی جو فیس بڑھتی جائے گی یہاں پر آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کی فل ڈیٹیل آ جائے گی جو بھی آپ نے لکھا ہوا ہے آپ وہ دیکھ لیں اپنی پوری ڈیٹیل چیک کر لیں آپ کی اگر پوری ڈیٹیل ہوکے ہیں تو آپ نے یہاں سے ویریفائی کرنا ہے ویریفائی کرنے کے بعد آپ کو ایک ای میل آئے گی آپ نے اس ای میل پہ جانا ہے اس ای میل پہ جا کے آپ کو ایک لنک ملے گا اس لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو ڈیریکٹ یہ پیمٹ پہ آ جائے گی وہاں پہ جا کے اپنا آپ نے کریڈٹ کارڈ ویزا کارڈ مدہ کارڈ جس سے بھی آپ نے اس کی پیمٹ کرنی ہے بیس ڈالر اور دو سے تین دن میں اسی ای میل میں جو ہے آپ کو ویزا آ جائے گا دیکھ لیں اس کے لیے کوئی پاسپورٹ کوئی پکچر نہیں چاہیے کوئی اکاؤنٹ ویریفیکیشن نہیں چاہیے کوئی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے کوئی منیمم بیلس نہیں چاہیے کوئی اینکزیٹری انٹریز نہیں چاہیے کوئی نو سی نہیں چاہیے تو یہ سب سے آسان ویزا ہے چاہیے آپ پاکستان سے لیں چاہیے انڈیا سے لیں بنگلہ دیش سے لیں نیپال سے لیں سری لنکا سے لیں یا سعودی اریبیا سے لیں کوئیت بحرین قطر سب کے لیے سیم پروسیس ہے تو آپ کو ویزا جب آ جائے گا آپ کو ای میل آجے گی آپ نے ای میل سے جا کے اپنا ویزا ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ ازربائیجان کے ویزا کے بارے میں تھی اگر آپ کو مزید اس کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے تو میں حاضر ہوں اللہ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر